اِلَلُ الشَّرَائِمِ شَيْخِ صُدُوق علیہ الرحمن نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب فیرعون کا لشکر دوب رہا تھا اور بنی اسرائیل والے اور جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام درائے نیل کے دوسرے کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے تو جب فیرعون نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس وقت فیرعون نے جناب موسیٰ کو مدد کے لیے بکارا اور تاریخ بتاتی ہے روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ نے جب وہ دیکھا نا وہ مدد کے لیے بلا رہا ہے پکار رہا ہے تو جناب موسیٰ نے موں پھیر لیا جناب موسیٰ نے موں پھیر لیا اور مدد نہیں کی اور فیرعون ڈوب کیا خطاب آیا یا موسیٰ مَا أَغَسْتَ فِرْعَون لِأَنَّكَ لَمْ تَحْلُقُ اے موسیٰ تو نے فیرعون کی اس طلب استغاسے پر اس کی مدد نہیں کی کیونکہ تو نے اسے خلق نہیں کیا تھا اللہ عطا لَوْ اَسْتَغَاسَ بِي لَأَغَسْتُهُ اگر وہ اس وقت اس دھوپنے کی گھڑی میں وہ فیرعون اگر مجھ سے مدد مانتا تو میں اس کی مدد کرتا چون خدا اپنے دروازے سے فیرعون کو بھی خالی آدھ نہیں رونا تھا فیرعون کون ہے خدا کا گناہگار بند ہے صرف خدا کو نہ ماننے والا انسان ہے کافر ہے مشرق ہے صرف نہیں بلکہ وہ خدا کے مقابلے میں خدا ہی دعوے دار ہے خدا ہی دعویٰ کرتا ہے خدا کے مقابلے میں آیا ہوا ہے ہر گناہگار خدا کے مقابلے میں آتا ہے لیکن باقی گناہگار چھوٹا مقابلہ کرتے ہیں دیکھیں جو اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں خدا کہلواتا ہے اس سے بڑا مجرم کون ہوگا اس دور میں روئی زمین پر فیرعون سے بڑا خدا کا کوئی دشمن نہیں تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دشمن بھی اس آخری گھڑی مجھے پکارتا تو میں اس کی مدد کرتا حضرت مصر کو کہا لیانا کا لم تخلق ہو چونکہ تو نے اسے خلق نہیں کیا یعنی چونکہ میں نے اسے خلق کیا ہے